موسیقی اسلام علیکم فرنڈز میرا نام شاہد میرے یوٹیوب جنرل الیپٹو ٹونکس میں آپ سب کو خوش آمدید فرنڈز جیسے کہ آپ کو ٹوپک نظر آ رہا ہوگا تو آج ہمیں 3D پوائنٹ سنویل کی بیٹری ہوتی ہے لیتی ام آئن بیٹری ہو موبائل کی بیٹریز ہو پاور بینک کی بیٹری ہو اس کے ایک انڈکیٹر بنائیں گے کیونکہ اس کے فل اور لو کی انڈکیشن کرے گا بعض وقت میٹرز ہونے راولیبل نہیں ہوتے وہ بہت سے مسائل بھی ہوتے ہیں تو اس وجہ سے یہ سرکٹ کو بنانا زیادہ آسان ہے تو دیکھیں میں نے یہاں پہ سرکٹ بنائے واہ ہے اس کے لئے جو کمپوننس ریکوارڈ ہے سب سے پہلے ہمارے پاس ہے یہ بی سی پائی فور سیون ٹرانزسٹر ٹھیک ہے اور دو دوسرے برن پہ ہمارے پاس ہے ایک 220 اہم کا ریزسٹر اور ایک 330 اہم کا ریزسٹر ٹھیک ہے اور تیسری چیزیں میں نے پاس ڈائیوڈ 1N فولڈ آور 07 کا ڈائیوڈ ہے یہ تین چیزیں ہیں مین اور انیٹیز چاہیے ہاں میں دو ٹھیک ہے ایک ہوگی گرین اور ریڈ تو بس یہ ہی ہمارے پاس ریکوارڈ کمپوننٹس ہیں سب ہی ڈائیگرام کس طرح سے اس کی بنائے گی اور کرتا ہوں ٹرانزسٹر سے ٹھیک ہے یہ ٹرانزسٹر ہے یہاں میں لنک دیتا ہوں یہاں بی سی فائی فور سیمن ٹرانزسٹر تو اس کا جو یہ والا ٹرمینل ہے یہ ایک کلیکٹر یہ والا ہے بیس اور یہ والا ٹرمینل ہے ایمیٹر جبارہ پاس 220 اہم کا ریزسٹر ہے وہ ہم یہاں پر کنیک کریں گے یہاں میں لنک دیتا ہوں 220 اہم کا یہ ریزسٹر ہے دوسری لیک ہوگی وہ ہم نے یہاں پر اس طرح سے اس کے ساتھ بیس کے ساتھ شوٹ کر دینی ہے تو اتری تارڈیوم کا ریزسٹر وہ ہمیں یہاں بھی کنیک کرنا ہے یہاں پر ہم نے ڈائیوڈ کنیک کرنا ہے اور ڈائیوڈ کا جو نیگٹیو والا پارٹ ہوگا وہ ہم اس ٹرانزسٹر کے بیس کی طرف کریں گے اور جو پوزیٹیو والا پارٹ ہے وہ یہاں پر اس طرح سے کنیکٹ ہو جائے گا جو یہ والا پارٹ ہے میرا اور جو یہاں پر یہ والا پارٹ ہے یہاں پر مجھے ریڈ ڈائیوڈ کو کنیک کرنا ہے ریڈ ڈائیوڈ کا جو نیگٹیو والا پارٹ ہوگا ٹرانزسٹر کے اس سیٹ پر آئے گا تو میں یہاں پر ڈائیوڈ کا سنبل بنا دیتا ہوں اس طرح سے سب کو پتائے کہ ڈائیوڈ کا سنبل یوں ہوتا ہے اور یہاں پر اس کے جو ہوتی ایروز ہوتی ہے ٹرانزسٹر کے بیس کے ساتھ میں یہ لنک دیتا ہوں ریڈ ڈائیوڈ ریڈ ڈائیوڈ کو بھی ہم اسی طرح سے کنیک کریں گے یہاں پر ہم اس طرح سے یہ بنا دیتے ہیں اور پھر یہ اس کو ہم اس طرح سے کنیک کر دیتے ہیں یہاں پر مجھے بنا دیتا ہوں یہ بھی ایلیڈ ہے یہ گرین ایلیڈ یہاں پر میں ایروز بنا دیتا ہوں جس انڈیکیٹ ہوگا یہ ایلیڈ ہے یہ پوزیٹیو ایلیڈ کا یہ ہے نیگٹیو ایلیڈ یہاں پر ہے یہ ون این وہ 007 ڈائیوڈ سرکٹ ہے یہ کمپلیٹ ہو چکا ہے ہم نے اس کے اندر سے دو لیڈز انکانی ہے جو کہ ہم بیٹریز کے ساتھ لگائیں گے چیک کرنے کے لئے بیٹری ہماری فون چارج ہے یا چارج نہیں ہے تو اس کے لئے ہم مجھے کیا کرنا ہے کہ جو یہ والے ٹرمینل ہے یہاں سے میں نے کنک کرنا ہے ایک پوزیٹیو نیکٹیو کے لئے جو لیڈ لگاؤں گا وہ میں یہاں پر لگاؤں گا یہاں پہ مجھے کنک کرنا ہے بیٹری کا نیکٹیو مجھے کنک کرنا ہے بیٹری کا پوزیٹیو یہ سرکٹ میں نے یہاں پہ بنایا ہے بلکل سیم اس ڈائیگرام کی طرح میں نے یہ سرکٹ بنایا ہے یہ میں نے دو لیڈے اٹھا لیے ہیں اس میں سے دیکھیں جو جو وائٹ والی ہے میں اس کو پوزیٹیو لے رہا ہوں ٹریک ہے اور جو بڑو والی ہے میں نے اس کو نیکٹیو لیا رہا ہے یہ دو بیٹریز لے رہا ہوں 18650 کی ٹریک ہے تو اس کو ہم چیک کریں گے کیا یہ فلی چارج ہے یا نہیں ہے تو وہ بیٹری کا پوزیٹیف ہم اس پوزیٹیف کے ساتھ کنیک کریں گے اور جو بیٹری کا نیکٹیف ہے وہ ہم یہاں پر کنیک کریں گے تو فرین دیکھیں یہ میں نے تھوڑا سا زوم کر دیا ہے چیسے میں نے آپ یہ بیٹری کنیک کر دی ٹھیک ہے اس کے ٹرمیلز کے ساتھ تو دیکھیں اس کی جو ریڈ ایڈی ہے فل گلو کر رہی ہے جو گرین ایڈی ہے بہت لوگ لوگ کر رہی ہے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بیٹری زیادہ ڈسچارج ہے بہت کم اس میں بولٹیجز ہے یعنی کہ یہاں پھر یہ تھوڑی دیر میں پوری پوری ڈسچارج ہونے والی ہیں تو اس کو چارج پر لگانا ہے ٹھیک ہے یہ ایک بیٹری ہو گئی اب اس طرح سے میں اس کو ہٹا کے یہاں پر دوسری بیٹری لگاتا ہوں تو دیکھیں فرین جیسے میں نے یہ بیٹری کنیک کی تو اس میں گرین ایڈی گلو کر رہی ہے ریڈ ایڈی گلو نہیں کر رہی ہے اس کا دب یہ ہوا کہ یہ بیٹری فلی چارج ہے ابھی یہ دیکھیں میرے پاس ہے یہ پچھ موبائل کی بیٹریز تو ہم انہیں بھی چیک کریں گے ابھی ان کے اسے موبائل کی بیٹریز بھی چیک ہو جاتی ہیں وہ فل ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے پس پوزیٹیو نیگٹیو کر دیان رکھنا ہوتا ہے یہاں پر اس کا ہے پوزیٹیو اور یہاں پر اس کا یہ نیگٹیو ہے تو دیکھیں جیسی میں اس کو کنیک کر دیا تو یہ موبائل کی بیٹریز بھی گرین شو کر رہی ہے فلی چارج ہے ابھی اس کو اٹاکی ایک میرے پاس سے دوسری بیٹری ہے اس کو چیک کرتے ہیں موبائل کی ہے یہ بھی دیکھیں فرینڈ جیسی میں نے اس کو کنیک کر دیا اس کی بھی گرین ایلیڈی آن ہو رہی ہے تو فرینڈز آئے ہوگی یہ سرکٹ آپ کو پسند آئے ہوگا تو اگر آپ کو یہ سرکٹ پسند آئے ہو اور یہ ویڈیو پسند آئے ہو تو پلیز میرے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تو آج کے لئے بس اتنا ہی پھر ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ